موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودہ آج سیدھا سوال میں ہم بات کریں گے جھارکن کی شروعات کریں گے جھارکن سے شروعات کریں گے بات کریں گے بھشٹا چار پر وار کی پر درسل کیا یہ وپکش پر پرہار بھی ہے راجنیتی گرمائی ہوئی ہے جھارکنڈ خنڈ خنڈ ہوتا دکھ رہا تھا لیکن آج چمپئی سورین نے بطور مکھے منتری وہ بارویں مکھے منتری ہوں گے 23 سال کے اتحاس میں جھارکنڈ کے شپتلی ساتھ میں دو اور ویدھائکوں نے بھی شپتلی بطور منتری تو سرکار بن گئی دس دن کا وقت دیا ہے بہومت ثابت کرنے کے لیے جھارکن کے راج پال سی پی رادا کرشنن نے لیکن چمپئی سورین کہہ رہے ہیں میں پانچ تاریخ کو پانچ فروری یعنی کہ آنے والے سوموار کو ہی اپنی بہومت ثابت کر دوں گا آپ کو یاد ہی ہوگا تیتالیس ویدھائکوں کی پریڈ بھی کرائی تھی راج بہومن میں جھارکن مکتی مورچہ کانگریس آر جے ڈی اور وام کھیما یہ ملی جلی سرکار ہے لیکن ایک طرف شپتلی جا رہی تھی تو دوسری طرف ان تالیس ویدھائکوں کو ہیدر آباد بھیجنے کی تیاری بھی کی جا رہی تھی آج کی تاریخ میں اب وہ ہیدر آباد میں ہیں تو کیا ٹوٹ کے بھی آشنکہ ہے ابھی اندر کھانے جے ایم ایم میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے کیا بھابی نہیں ویروہد کے سر بلند کر دیئے تھے سیتہ سورین ہے ان کا نام کی پریوار کا ہی کوئی آدمی ہونا چاہیے چمپائی رام کو چمپائی سورین کو کیوں مکہ منتری بنایا جا رہا ہے اب ساس روپی سورین نے ان سے بات کی تھوڑا سمجھایا تو وہ بھی آج راج بھمن پہنچ گئی لوبن ہیبرم اور چمرہ لندہ سے بسند سورین بات کر رہے ہیں چھوٹے بھائی ہیں ایمان سورین کے ابھی بات مکمل ہو پائی ہے یا نہیں چوتھے کا تو پتہ نہیں لیکن تیتالیس جمع ایک چوالیس ہو جاتا ہے دو اور بھی مان گئے تو چھیالیس بہومت کا آکڑا درسل اکتالیس کا ہے تو سرکار تو بنے گی لیکن ٹوٹ کی آشنگ کا برقرار ہے یا پھر جو وپکشار ہوپ لگا رہا ہے بی جے پی آپریشن لوٹس کی بھی تیاری کر رہی ہے سرکار وہ کیا بنے رہنے دیں گے اس میں بابولال مرانڈی جو ادھیکش ہیں جھارکن بی جے پی کے ان کا بیان اہم ہو جاتا ہے چمپائی سورین کو بدھائی امید ہے کہ بچولیوں لٹیروں دلالوں اور برسٹا چاریوں سے جھارکنڈ کو مکت کرائیں گے اب یہ بابولال مرانڈی کہہ رہے ہیں تو اس کہنے کہ کیا مائنے نکالے جائے بدھائی دے رہے ہیں یعنی کہ یہ مان لیا اب بی جے پی کی سرکار تو وہاں نہیں بن سکتی جے ایم ایم کی اگوائی والی سرکار ہی برقرار رہنے والی ہے یا وہ چٹکی لے رہے ہیں کہ یہ تو بچولیوں لٹیروں دلالوں اور برسٹا چاریوں کی سرکار ہے بی جے پی تو یہی تال ٹھوک رہی ہے لگاتار برسٹا چار پروار ہے جو برسٹا چاری وہ جیل میں جائے گا اور یہ برسٹا چاریوں کا جھنڈ ہے انڈیا جو کچھ بندن ہے اب سورین ہیمن سورین پانس دن کی نیای خراست میں بھیج دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا سپریم کورٹ نے کہا نہیں نہیں ہائی کورٹ میں جا کر ارضی لگائی ہے ریمان پانس دن کی مل گئی ہے تو اب ہیمن سورین جیل کے اندر اگلا کس کا نمبر یہ بھی سوال ہے کیا اور یہ سوال کیوں یہاں پر راچی سے ہٹ کر دلی کی طرف بھی نگاہیں تھوڑا پھیرتے ہیں پانچوہ سمن دیا گیا اروین کیجری وال کو جو آبکاری گھوٹالا ہے جسے ہم شراب گھوٹالا آسان شبد استعمال کرتے ہیں پر اس سمن کو بھی پچھلے چار سمن کی طرح نظر انداز کیا اس کی اندیکھی کی بلکہ آم آدمی پاٹی آج سڑکوں پر اترتی دکھائی دی اور اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے چندگڑ میئر چناو کا مسئلہ بھی کہ دیکھئے وہاں پر کس طرح کا گھپلا ہوا ہے پریزائیڈنگ آفیسر درسل بی جی پی کے پناہ دکاری آٹھ ووٹوں کو نرست کر دیا اس کو عوید قرار دیا انویلیڈ قرار دیا ورنہ سرکار ہماری بننی تھی بارہ جمعہ آٹھ تیرہ اس میں عام آدم بھی پارٹی کے تھے اور ساتھ کانگریس کے لیکن آٹھ وید ہوئے تو بارہ ووٹ رہ گئے سولہ ووٹوں کے ساتھ بی جی پی کا مہر چن لیا گیا قانونی راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں لیکن جب قانون کی بات ہوتی ہے تو بی جی پی پلٹ وار کر رہی ہے کہ ہر بات پر عدالت تو جا سکتے ہو اگر یہ سمن جو ای ڈی دے رہا ہے شراب گھٹالے میں یہ غیر واجب ہیں راجنیتی سے پریرت ہیں خمکھا کے آروپ لگائے جا رہے ہیں تو آپ عدالت کا راستہ کیوں نہیں اپناتے دروازہ کھٹ کھٹائیے کہیں نہ کہیں چور کی ڈاڑی میں تنکہ ہے اس لیے آپ بھاگتے بھاگتے پھر رہے ہیں یہ بی جی پی کا آروپ ہے لیکن ای ڈی کی اس کاروائی کے بعد اور یہ بات تو بہت بار وپکش کہہ چکا ہے کارکرم میں میں پیش کر چکا ہوں کی پچانوے فیزدی کاروائی راجنیتاؤں پر جو کاروائی ہے اس میں سے پچانوے فیزدی وپکشی نیتاؤں پر ہی کرتا دکھائی دے رہا ہے ای ڈی ایک سو اکیس کیسز میں سے ایک سو پندرہ وپکشی نیتاؤں کے اوپر لگائے گئے ہیں تو راجنیتک بیان بازی پر بھی تھوڑا سا نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہو جاتی ہے رامداز آٹھولے جو کینڈریہ منتری ہیں وہ کہتے ہیں کسی کانونی نوٹس کو غیر کانونی بولنا ٹھیک نہیں ہے ایجنسیوں کو ان کی ذمہ داری دی گئی یہ آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ایجنسی پوچھتاچ کے لیے بلاتی ہے اور کیجریوال کو جانا چاہیے دلی سے سانسد بھی ہیں وہ کہتے ہیں ایرون کیجریوال قانون کا علنگن کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا برشتہ چار کیے اس لیے ایڈی کے سامنے نہیں جا رہے اب یہاں پر قانون کا علنگن سمیدھان کی لکشمن ریکھا مریادائیں ذمہ داری ان سب کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں رجع پال کا ذکر نہ کریں تو بات آدھی ادھوری رہ جائے گی یہاں پر میں بیہار کی بات بھی کرنا چاہوں گا جب ایڈی کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے ہیمن سورین ارون کیجریوال ہی نہیں تین دن پہلے لالو پرساد یادب پھر تیجسوی یادب نونو گھنٹے پوچھتا آج کی ایڈی نے پتنا کے ہی اپنے پروورتن دیشالے کے دفتر میں تو ان کا بھی نمبر لگ سکتا ہے کیا اور جب ایڈی کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے تو بیہار میں جو سرکار بنی صبح استیفہ ہوا کس کا نتیش کمار کا اور شام کو شپت قرہن ہو گئی کس کی نتیش کمار کی ہی وہاں کے جو راجیپال ہیں راجیندر آر لے کر انہوں نے صبح دیکھا اور صرف استاکشر کیے ہوئے تھے اٹھتر جو ودائک ہیں بی جے پی کے چار ہندوستانی آبامی مورچہ ہم کے ودائکوں کے اور بہمت انہوں نے مان لیا کہ آپ کے پاس ہے آئیے سرکار بنائیے اور صدن کے پتل پر اپنا بہمت پردرشت کر دیجئے تھوڑا پیچھے لیے چلوں گا دو ہزار اننس بھگت سنگھ کوشیاری عجد پوار آئے کہ ان سی پی اب میرے ساتھ آگئی ہے تو بی جے پی کے ایک سچار ودائکوں کے ساتھ مل کر ہم سرکار بنائیں گے صبح پانچ بجے تین کیمروں کی موجودگی میں ہی کوئی نہیں آیا باقی ایسا بھارتیہ اتیاس میں کبھی نہیں ہوا شپت گرہیں اور دویندر فرنوست کو مکہ منتری اور عجد پوار کو بطور اپ مکہ منتری شپت دلا دی گئی تھی تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سی پی رادکرشنن ان کو تو باقاعدہ ان کے سامنے پریڈ کر آئی گئی تو بھی دو دن لگ گئے شپت گرہن کروانے میں تو پیمانہ بدل جاتا ہے کیا کون سا گٹ بندن یا کون سی پارٹی دعویٰ پیش کر رہی ہے اس کے حساب سے ہی نیوتے دیے جاتے ہیں کیا یا شپت گرہن کروائی جاتی ہے ممتابینر جی کہہ رہی ہیں کی سبھی ایجنسیاں بی جے پی پارٹی آفیس بن گئی ہیں میں نے بہت پردان منطری دیکھے ایسا بدلہ لینے والا کسی کو نہیں دیکھا نانا پٹولے ادھیاکشہ مہاراش کانگریس کے کہہ رہے ہیں سی بی آئی اور ای ڈی بی جے پی کارے کرتا ہیں تانہ شاہی کے خلاف ہم سب ایک ساتھ ہیں تو اب راجنیتی میں تیاری چوبس کی ہے لڑائی چوبس کی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے یہ برشتہ چار کے خلاف لڑائی ہے یہ پریوار واد کے خلاف لڑائی ہے اور وپکش کیا اب لامبند ہوتا دکھ رہا ہے کانگریس آر جے ڈی اکھلیش یادو ممتابینر جی سنجے راؤوت شرد پوار سبھی نیتہ اب اس مسئلے پر کم سے کم ایک سر میں بولنے لگے ہیں یہ راجنیتی کا سام دام ڈنڈ بھید کا بھی کھیل ہے کیا اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال ہیمنت جیل کے اندر اگلا کس کا نمبر اور برشتہ چار پر پرہار تو لوگ تنتر کیسے تار تار اب لوگ تنتر کی دعائی دے رہی ہے بی جے پی نہیں جو پکشی پاتیاں کیے برشتہ چار پر پر پرہار نہیں یہ تو لوگ تنتر کو تار تار کیا جا رہا ہے چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے راجیش شرما انڈی اے میں اہم گھٹک اور لجے پی رامویلاس پاسوان گھٹ کے نیشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروقتہ اے کے واجبئی کانگریس کے راشتری پروقتہ سریندر راجپوت عام آدمی پارٹی کے راشتری پروقتہ جاسمین شاہ اور جے ایم ایم کی سانسد ہیں مہوا ماجی اس کے علاوہ برش پترکار دبانگ بھی اس چرچہ میں جڑنے والے ہیں آ گئے ہیں سٹوڈیو میں تو مہوا ماجی شپت لے چمپہ سورین نے پانچ تاریخ کو دس دن کا وقت ملا آپ کہہ رہے ہیں ہم پانچ تاریخ کو ہی اپنی بہمت ثابت بھی کر دیں گے تو 49 ویدھائکوں کو ہیدراباد لے جانے کے کیا مہین وہ نوبت کیوں آگئی ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ ٹوٹنے کا ڈر ہے اس لیے ویدھائکوں کو لے جا جا رہا ہے دراصل ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے ڈر سرک چی طرح پانے کا ہے کیونکہ جس طرح سے پورے دیش میں جو خیل چل رہا ہے اور جو بھاچپا کے علاوہ کوئی بھی پارٹی جنتہ دوارہ چنی ہوئی ہمارے جو ماننے مکہ منتری ہیں ان کو شروع سے یہ درس ٹوٹنے کی کوشش ہو رہی تھے آپ سب جانتے ہیں کہ کئی بار اس طرح کا پریاض کیا گیا ہے توڑ کون تھا وہ جو یہ کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ آج تو میڈیا میں ساری بات ہیں کئی بار اس کے پہلے بھی اس طرح کی کوشش ہوئی تھی اور اس بار یہ جو اتنا لیٹ ہونا جبکہ بیہار کا دشتان تبی ابھی آپ نے دیا کہ پانچ گھنٹے کے اندر بیہار میں شپت گرہن ہوا کئی سبح پانچ بجے شپت گرہن ہوتا ہے جب وہ باج باج ہوتا ہے تب اور ہمارے یہاں جس دن دعویٰ پیش کیا گیا اسطیفے کے تورنت بعد اور تمام ویدھائک تین تین وسو میں بھر کر گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے کیپس کے اندر اس کے باوجود ان کو نہیں بھول گیا انہیں واپس بھیج دیا گیا اور 22 گھنٹے کے بہت مشکل سے سمیہ ملا مانیہ راج پال مہود کا جب وہاں پر پانچ پرتی نیدی گئے اور انہوں نے کہا کہ کب شپت گرہن کرے تو کہا کہ اب ہی ٹائم نہیں بتا پائیں ہم لوگ سوچیں گے بتائیں گے اور اسی سمیہ یہ بات آئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 22 گھنٹے کے بات بھی کہاں جا رہا ہے کہ سوچیں گے کریں گے دیکھیں گے اسی لیے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیسے درہ کے دھمکا کے بلاک میل کر کے یا کیا کر کے انہیں ڈسٹرل کرنے کی کوشش کی بی جے پی آپ کی آروپ لگا رہی ہے ہمارے سبھی لوگ ایک جھوٹ ہیں بار بار انہوں نے اپنے فوٹوگراف جاری کیا ہے کہ ہم سبھی ایک ساتھ ہیں ان کے سیگنیچرز آلیڈی تھے 43 ایمیلیز کے اور جب سرکار چلی رہی تھی تو 47 ایمیلیز تو تھے ہی ہمارے پاس ہمیں صرف دیکھ لیں گے تو اس میں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے راشت پتی شاشن لاغو کرنے کی تیاری تھی وہ تو این وقت پر جس ایک طرف سے جیسے ایری نے اسطیفہ کر آیا تورنت ہمارے 43 ودایقوں کے سیگنیچر کے ساتھ ہمارے مانیہ چمپر سورج عالم اور ستینند بھوگتا بھی چمپہی سورین نے بطور مکھے منتری شپت لی تو کل ودایق کتنے آپ کے پاس مہ ہمارے پاس لگ 45 تو آگیا سیتہ سورین جی بھی آگئی تھی شپت رہن میں ایک ہمارے رامدہ سورین جی جو گھر شیل کے ودایق جمشت نے کہا کہ امیڈیٹ آپ کرنا ہوگا تو اس طرح سے دو بیدھائی چیتر رو ابراہم اور چمرا لنڈا پر ابھی تھوڑا سنچے ہے آپ کہہ رہے ہیں باقی سب ساتھ سیتہ سورین کہا پر ساتھ تھی گھر کی کلے اندرونی کلے مٹ گئی تو پارٹی میں کلے چمپی سورین جی کی بات ہے تو مانین مکھے منتری جی ایک سی بند لفافہ چھوڑ گئے تھے ان کے اندیشہ تھا کہ اگر ایڈی کچھ ایسا ویسا کرتی ہے تو اس لفافے کو ان کے ارسٹ ہونے کے سمئے میں پڑھا گیا کھول کر اور اس میں انہوں نے خود مانین چمپی سورین جی کا نام لکھا تھا اور مانین چمپی سورین جی پارٹی کے بہت برشت نیتا ہے پہلے سے کئی بار منتری رہ چکے ہیں انبھاوی ہیں ان پر سب کو وشواس ہے اس لئے مانین مکھے منتری ہیمن سورین جی نے خود سے ہی نام پرستاویت کیا ہے چھوڑ کر جانے کی نوبت آئی تو کیا میں یہ بھی مانوں کہ ہیمن سورین کو کہیں کہیں اندیشہ تھا کہ گرفتاری ہو سکتی اندیشہ تو تب ہوگا کہ کچھ کالا ہے بات یہ ہے نا کہ جب جب بھرشت چار کا الزام بھاجپا کے لوگ کسی دوسرے پارٹی کے بڑے ریتاؤ پر لگاتے رہے ہیں اور جب جب وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو چار دن کے بعد ان کے تمام داگ دھول جاتے ہیں اور ان پر نائیڈی کاروائی کرتی ہے کئی کیسز ختم بھی کر دی جاتے ہیں ایسے بہت سارے نام ہے میں گرانا نہیں چاہتی میرے پاس اس کے سوچی بھی ہے تو ایسے میں یہ سینہ کی زمین کی خرید فروخت کی جاتا رہی تھی یہ تو مانیں گی کہ آرو بہت گمبیر ہے دیکھئے اس پر بھی مکہ مطرین جی نے ایک اپنا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور انہوں نے اس کی سچائی سامنے رکھی ہے آپ اسے سن سکتے ہیں کی کیا بات ہے نہیں ہے اور وہ کوٹ میں ساری بات یں مانی سے سو دیا کا تو اب سال سے زیادہ ہونے کو آیا یہ تو بپکش میں ہے اسی لئے جس دن بھاجپا میں آ جائیں گے تو ستر روزہ رکھے ہیں آپ جا بھی سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا نا تو پہلے ہی چلے جاتے وہ ججھار نیتا شیبو سورین جی دشوام گروں کے پوتر ہیں وہ انتیم دم تک لڑیں گے اور وہ لڑتے رہے ہیں اس لئے اس طرح کے آشنکہ ہمیں بلکل نہیں ہے آج پورا دیش پوری دنیا ان کو سلام کر رہی ہے ان کی ویرطہ کو دیکھ تو ہم سب بہت گوروانویت ہے شہادت کا لبادہ بھی آپ رہی ہیں سابت نہیں ہو جاتا ہے جب تک آروف ثابت نہیں ہوتے وہ گوشی نہیں ہے یہ فیر پوائنٹ ہے جاسمین چھا پر اب ہیمن سورین جیل کے اندر اگلا کیجریوال کا نمبر سمن کی اندیکھی اس لئے کر رہے ہیں کیجریوال ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے اور یہ کاروان کیجریوال پہ نہیں رکھے گا پہلے ہیمن سورین ابھی چلے گئے ہیں کیجریوال نیکسٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ رجی کے نیتا نیکسٹ ہے ترنمول کے نیکسٹ ہے ایک کر کے جو پورا پلان ہے سندیب جی ان کا پلان ہے کہ بھارت میں پہلی بار ایسی نوبت آئے رہے اور یہ بھی چھوٹ دیجئے آپ دیکھیں کہ ان کی دیموکرسی کے پرتی دربھاؤنا اتنی بڑھ گئی ہے کہ چندگر کے میئر چناؤ میں بھاج پا دی کاری کیمرا کے اندر بیٹ کے نیچے سارے کیمرا میں کہہ دیں کہ بورٹ کا مینیپلیشن کرتے ہیں بھارت کے اتحاس میں جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کہنے والی چیز کہ آج یہ نوبت آگئی ہے کہ ایک میئر کا چھوٹے شہر کے میئر کا چناؤ مینیپلیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو سوال یہ ہے آپ کے صحیح ہوگی آپ کے راج سب سان سد بی راج کو آراد ہیں بی جی پی نے کچھ اپنی طرف سے تیاری کر لی اگر لوگ تنتر میں کسی پارٹی کو میجوریٹی ان کے سانسد یا پھر کاؤنسلر بن جاتے ہیں اور میئر ایک پارٹی کے بیس ووٹ ہے دوسرے پارٹی کے چودہ ووٹ ہے تو کیا بیس والی پارٹی یہ اگر بول دیا تو کیا بیجے پی کو لائسنس مل گیا چودہ ووالی پارٹی کو جیتا دو یہ کہانیا تو ہم نے آفریکہ کے دیشوں میں رشیا میں اس طرح کے چناؤ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی جو جیتے گا اور میرے خیال سے یہ ہمیں ایڈی کیا کہتی ہے سب ان کی تو فائل ہی نہیں مل رہی ان کو بیل دی دی جی ان کو بھی ہم سمنز نہیں کریں گے بھاونا گولی چار بار سمنز آگیا پانچ بار سمنز آگیا باج پا سمنز بھول جاتی ہے بھاونا گولی کا نامی نہیں آج دکھ رہا ایڈی میں ان کا دیکھ لیجے سوہند ادھ کاری ان کا تو سٹنگ ویڈیو کیش ایکس ایڈنس ہے ایڈی کے پاس ایک سمنز نہیں جاتا کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی سمن آپ کے پاس جا رہے ہیں آپ کی نیت آپ کی پارٹی آپ ہی نام ہے آپ کی پارٹی آپ تو بھگت سنگ آپ جیل سے جانے سے لڑنے والے نہیں ہیں تو سمنز کی اندیک ہی کیوں کرتے ہیں اروی بے بنیاد ہیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئی ہے سڑکوں پر اترنے لگتے ہیں پھر ڈراما کرتے ہیں راج نیتی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں سندیب جی ہمیں کھٹ 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 شراب گھٹ آلے کی جانچ دو سال سے چل رہی ہے پوری کی فرجی کیس ہے اب تک ایک نئے روپے تک کوئی ریکووری نہیں ہوئی کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں ملا ہے اچھا جب سی بی آئی کی انکوائری ہوتی ہے تو سہی طور پر سمنز بیچتی ارون کے جیویڈ وہاں پہ جاتے بھی ہیں 9 گھنٹے کی questioning ہو پچھلے آگست میں لیکن جب ED کا سمنز آتا ہے تو وہ پوری طرح سے گہر کانون نے اچھا ایسا نہیں کہ ہم نے سمنز کا ریسپونس نہیں دیا ہر سمنز کا ریسپونس ہم نے سارے کانونی دھارائے گنا کر کہ کیوں یہ illegal ہے اور کیوں یہ انکا ایک constitutional right ہے کسی بھی citizen کا کہ اگر آپ کو illegal سمنز سرور کرتا ہے تو آپ اپنے قارن دے سکتے ہیں تو بجائے اس کے ki AD back to back illegal summons جاری کریں ارون کے جیوال جی نے کئی اہم سوال پوچھ ہے ایڈی سے اس کا جواب تو آپ دیتے نہیں اور ہاں جب لوگ سبت چناؤ پاس دودھ پانی پانی تو تب ہوگا جب آپ ED کے سامنے جائیں گے یہ تو تب پتہ لگے گا یہ میرے خیال سے غلط دھارنا آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایجنسی کیسے بھی بلائے آپ کو پہنچ جانا چیئے نہیں جو بھی ایجنسی بلاتی ہے وہ ایک سامنس سٹنگ چیف منسٹر دو جانکاری ED سے مانگ رہا ہے تو آپ جانکاری کیوں نہیں دے رہے ہو میرے پاس سمن آئیں گے میں دیکھوں آنا کس بات کا سمن دیا ہے ایڈی کوئی بھگوان ہو گئی ایڈی کچھ بھی پوچھ رہا ہوں اس کا دیتا ہوں سٹیچو بک میں سیکشن 50 کے انتر سمن کے سمن کے ورڈن سنیے ایڈی ایڈی ریویل دیتا دیر آر ریجنی بل گراؤن ستو کوششن یو تو ایڈی فیٹ سرکوم سٹانس فرم یو ان ریسپیک آئی پرٹکولر کیس یہ سیکشن 41 سی ایڈی پی سی اس کی یہ ورڈن سکتے بطور عام آدمی پارٹی سنی یا مکہ منطری یا روپی کس حیثیت سے مجھے بلا رہے کس حیثیت میں مجھے بلا رہے تو یہ صحیح ہے اگلا سوال کلیر کنے دو کسی آفیسر بک پلیز انڈرسٹین کانون کی سی آر پی سی کی کتاب اس میں فارمیٹ بنا ہوا ہے کہ سمبن کیسے بنائیں گے اور اسی میں کلیر کس لیے بلا رہے تو آسرٹین فیکٹ سنیے نا شراب گھوٹالے کی تحقیقات کرنی ہے پانچ سمن دے دیئے تو سمن مت دو گھر جاؤ اٹھا کر لے آؤ ابھی جھرکن والے کو دس سمن دیئے تھے نہیں آرے نہیں آرہے تو وہ پوزیسن آگئی نہیں ہم نے 31 جنوری کہا تھا کہ آ رہا ہوں بھئی وہ آویلیبل ہے ہم کو جمبر جی جا کے آرسٹ کر لیں گے ابھی تو کیوں نہیں کرتی اس لیے بکاوز وہ سیپ منسٹر ہیں اور چھوڑ شرابہ کرنے لوگ ہیں لاؤ اور بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے اس لیے شاید ہمیں نہیں ملو بھارتی گبلی چھگن بجبل ان کو سمن تھے ایک آرگیومنٹ بار بار سمن آنے بند ہو جاتے ہیں نہیں میں سوال ایسے ہی نہیں بی جے پی کے ساتھ آ جاؤ یا بی جے پی کی بات مان لو سمن آنے بند ہو جائیں ہو سکتا ہے فائل بھی گم جو ایکیوز ہے اس کو یہ ادھکار نہیں ہے کہنے کا پہلے آپ کالے والے کو پکڑو پیلے والے کو پکڑو تب آپ کو پکڑو یہ آرگیومنٹ پلیز یہ آرگیومنٹ نہیں آفیلی یہ آرگیومنٹ قانونی پہلو آپ نے بتایا راجے شرمہ یہ آرگیومنٹ نہیں ہے پر مطلب یہ پرافدان بھی ہے کیا قانون میں کی جو ستہدھاری پکش کا نیتا ہے یا اس پالے میں آجاتا ہے ان کو سمن پہلے دے بھی رکھے ہوں تو وہ نظر انداز ہو جائیں گے فائلے یہاں تو گم ہو جائیں گی یہ بھی قانون میں پرافدان ہے کیا کہیں سب سے بڑی چیز ہے اگر کسی کو سمن آیا ہے اور اس کو لگتا یہ سمن گلت ہے مجھے یہ سمن نہیں ملنا چاہی یہ کوٹ جا کر کھاریج کرا سکتا کوئی بھی ایڈوکیٹ کو بتائی چیز کوٹ جا کے کھاریج کیوں نہیں کرا جاسمین شاہ آپ عدالت کیوں نہیں جا کر خاریج کرا لیتے سمن کو آپ جو ایڈی سے پوچھ رہے ہیں یہی بات عدالت کے سامنے رکھ دو کہ ملور ہمیں یہی نہیں پتا ارون کیج ریوال کو سمن کس حیثیت میں دیے جا رہے ہیں ایز چیف منسٹر ایز ناشنل کنوینر ایز ون او او اکیوز عدالت میں جا کر کہیے نا یہ بات سوال کانونی پرکریہ کے تحت اگر پوچھ لیتا ہے تو کیا آپ جو پوری ایگو ہے اتنی ہٹ ہو جائے گی کہ ایک پڑھنے چیٹھی نہ بھیجے واپس تو ہماری جو legal strategy ہماری legal team ہمیں advice کرتی ہے یہ سوال لگاتار BJP پوچھ رہی ہے جواب دے رہی سر ایک چیز ہے ایڈی نے جب ان کو ریمان مانگا ہے تو بانو پرساد کے موبائل میں جو لینڈ کے فرادل لینڈ مینز کے کاغج ہے وہ دکھائے ہے تب ان کو ریمان ملی ہے وہ پیپر کہا سے آئے ہے کیا انکرمیٹنگ پیپر نہیں تے فرادل لینڈ مینز ان کو جمین ملی ہے جسمن بیچ میں نہیں ابھی راجیش بول رہے سالے آٹھ ہیٹر لینڈ کو آپ فرادل لینڈ مینز سے کرتے ہیں اور آپ بانو پرساد کے موبائل کے اندر میں سارے کاغج ملتے ہیں تو آپ نے چوری کری رشن چار کیا ہے بھئی عدالت کا کام عدالت کریں گی نا بی جی پی کے نیتا جج کب سے ہو گئے کون نیتا بی جی پی کے نیتا جج کیسے ہو گئے یہ تو عدالت کو تیہ کرنے دیجئے نا آپ کچھ کچھ چیزیں اٹھا کر جو میں بتا ہوں جب جج کے پاس کر جج اس کے بعد میں آپ کو ریمانٹ دیتا ایسے نہیں ملتا ہے اور دوسری چیز آج سب سے بڑی چیز ہے 338 کروڑ کا 338 کا گھپلا ہوا ہے اس کو یہ پوچھنے بلا رہے ہیں 338 کروڑ کا جو گھپلا ہوا ہے سوالوں کی سوچی بھی کوٹ نے سب نے بیل خارج کی ہے کیا آپ کو جسٹس خنہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے جنہوں نے منیز سوڈیا کی بیل کو ریجیٹ کیا سر سپریم پورٹ کے جج سوال جب آپ اتھا رہے ہیں تو جواب بھی سنی جس من بلکول سندیب جی میں لیکن ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہوں گا جتنے بھی تمام سوال آئیں میں سب کا جواب دیا آپ نے ایک سوال پوچھا کیول اور اس کا جواب انہوں نے کسی نے نہ باشپی جی نے دیا ہے کہ آپ کے لوگوں کی روازے کھٹ کھٹ آتے ہیں واپس اب آپ کو راحت نہیں مل رہی عام آدمی کو تو یہ ہی لگتا ہے نا پھر مطلب ڈال میں کہیں کچھ کچھ یہی راجمیتی کا سامدام ڈنڈ بھید اور ڈنڈ اور بھید ہو رہا ہے کیا صدیب جی کرائم جو کرے گا اس کو بھگت نہ پڑے جن کو باقیوں کو سمن جاتے ہیں بی جی پی میں آتے ہی سمن آنے بند ہو جاتے ہیں پولیٹیکل آرگیومنٹ ہے ایک کے بعد ایک نمبر لگ گئی ہے چکی پیسنگ پیسنگ یہ سب پولیٹیکل اسٹیٹ چاہے ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں ٹھیک ہے سریندر راجپوت پر کیا یہ درسل ایک سنجیونی بھی ثابت ہو رہی ہے بڑا عجیب سوال میں پوچھ رہا ہوں درسل بھی تھوڑا سا دنگ ہوں گے کہ جو انڈیا آتار تار ہوتا دکھ رہا تھا جو یہ پرہار راجنیت پرہار ہو رہے تھے اب بھرشت چار پر وار کے نام پر ایڈی کی کاروائی درسل آپ کو ایک ساتھ آنے پر مجبور کر رہی ہے دیکھیں اگر آپ امانداری کی بات کہیں سندی بھائی تو بلکل صحیح بات آپ نے کہی ہم راجنیتی سے اتر بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے آروپ کو اپراد مان دیا ہے جس طریقے سے راحل گاندھی جی کو آپ کو یاد ہوگا کہ مان حانی کے کیس میں کریکٹ دو سال کی سجادی جج نے اب لیکن کبھی آج تک مان حانی کے case میں دو سال کی سجاد کسی کی ہوئی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کی یوڈیشری میں کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کو صحیح ہونے کی آوش بھاج پا کے جتنے ٹول ہیں جیسے کہتے نا کہ اب حکومتوں میں یہی گیت دور آیا جائے گا جل مہوتا جس نے دیکھا ایڈی کی جیل میں ڈالا جائے گا آپ میرے کو یہ بتا دو کہ ہندوستان کے قانون کی آتما ہے جو جب تک آپ proof نہیں ہوتے تب اور یہ ایڈی والے کہتے ہیں ایڈی کا قانون جو سپریم کورٹ نے ایگزامن جیسے باشپری جی کہ رہے کیا اس میں کیا صدھار کی گنجائش جب تک سوریند راجپوت ایک تصویر جو جنتا کے سامنے جا رہی ہے اور مرچ مسالہ لگا کر پیش کرے گی بی جی پی کہ دیکھئے ہیمند سورین کو جیل میں ڈالا تو بولے کون سب سے زیادہ درد کنے ہوا راہل گاندی سونیا گاندی جی یہ خود بیل پر ہیں اکھلیش یاد ممتہ بینر جی اروند کیج ریوال ان کے یا ان کے قریبیوں کے خلاف پہلے سا ہی ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے شرط پوار ان کے پوتے سے لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے بلکل آپ کی بات کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ ایڈی کو بھی چاہیے کہ ایڈی جس دن کیس درج کرے ساٹھ دن کے اندر یا میکسیمم نبی دن کے اندر چار شیٹ کیوں نہیں فائل کرتی جب اس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں پانچ پانچ سال آٹھ سال نو نو سال دس دس سال دو دو سال آپ میرے کو بتاؤ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سراب گھوٹ آلہ گلت ہے تو ساٹھ دن میں نبی دن میں چار شیٹ فائل کرے اور جج کو مجبور کرے ساتھ تین مہینے میں دے دو ہیمن سورین 2008 ایک ایٹ نہیں اس میں سے نکلی وہ بھومی ہری جمین ہے جس کو نہ بیچا جا سکتا نہ خریدا جا سکتا ہے آپ دو دو بار اس کی closer report ہو چکی ہے لیکن چکی باج پیج جی کل میرے وکیل ہو جائیں اور سب سے آسچر جنگ بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایڈی کا پکش رکھنے کے لیے کوئی ایڈی کا آدمی نہیں آتا جو ریٹائر ہو یا کچھ ہو سارے کی ساری ایڈی کا پکش جو ہے بھارتی جنت پارٹی کے ودوان لوگ رکھتے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے دیکھئے چھانوے فیز دی ہے اب وہ آنچی کی نا وہ ٹپ آف آئیس برگ بھی نہیں دے رہے ہیں جانکاری کے حساب سے پانچ ہزار نو سو چھ ای سی آئی آر کاتی گئی پچھلے دس سالوں میں ان میں سے پچیس پر فیصلہ آیا ان میں سے چوبیس کو کنوکٹ کیا درسل کنوکشن ریٹ زیرو پوائنٹ فور سکس پسنٹ ہے کیا یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے اور جب وپکش کہتا ہے کہ سرکار کی ایجنسی بن گئی ہے ای دی تو ای ڈی کو بھی اس بات کو کیا گمبیرت سے دیکھنا ہوگا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا سندیب میں تھوڑا سا ڈائیگرس کروں دیکھئے دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا کے ستر دیشوں میں دو ہزار چوبیس میں چناؤ ہونے والے ہیں آٹھ ارب لوگ رہتے ہیں چار دو ارب لوگ اس سمیت چناؤ میں جائیں گے یعنی مانو اتحاس میں پہلی بار ہے جب آدھے سے زیادہ لوگ ووٹنگ کے لیے جائیں گے دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں اور اس میں اگر آپ دیکھیں پاپولیشن کے حساب سے جنسنکیہ کے حساب سے جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں اس میں یو ایس میں چناؤ ہو بات اس لیے بھی خاص ہے اور اس لیے مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ بنگلہ دیش میں پورا کا پورا جیل میں ہے ہزاروں لوگ وہاں جیل میں ہیں کیا ہم بنگلہ دیش جیسا بننا چاہتے ہیں اگر حساب سے دیکھیں تو اچھا ہی کر رہا ہے دنیا بھر میں یہ چنتہ ہے کہ اتنی بڑی پرکشہ ہو رہی ہے اتنی بڑی چنونتی ہے لوگ تندر کے لیے لیکن جو آثار ہیں جس طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو ای بی جیسی پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی نشپکشتہ برقرار رہنی چاہیے بلکل رہنی چاہیے اور اگر آپ کنوکشن ریٹ امپروو کریں گے تب یہ ہوگا اور میں یہ قریب جب سے میں نے جنرلزم شروع کی ہے ایک شروعاتی سٹوری جو میں نے کی تھی پرنٹ کے لیے وہ یہ ہی تھی کتنا کنوکشن ریٹ ہوتا ہے اندر کی بات جاننے کیلئے کھ گرفتار ریوال کا ہونا چاہیے کیج ریوال اس کا ویروت بھی کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے شرط پوار کا نمبر تھا تو یہ برشتا چار کی لڑائی کی طرح ہی دیکھے گی عام جنت یا وپکش جو آروپ لگا رہا ہے اس کا بھی اگنی پر رکشہ ہوگی کیا کسوٹی پر یہ بھی کسا جائے گا اس میں ایک بات ایک دم صاف کرنی ضروری آپ یہ کہ چکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ برشت آچار کے خلاف لڑائی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ برشت ہیں کسی بھی پارٹی میں ہیں چاہے بی جے پی میں ہیں یا وپکش سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو نہیں ہوتا دیکھ رہا اسی لیے یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نشپکش نہیں دکھائی دے رہی یہ ایک پولٹیکل ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے دیکھیں چودہ چودہ سیٹے ہیں وہاں پر جھار خند میں بارہ اور دو دو ایک ان کو کہنے کیلئے کافی باتیں بن گئی ہیں اور میرے رکھال سے بی جے پی اس ماملے میں بہت سمیدن شیل رہتی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یا دراصل یہ تار تار ہوتا انڈیا کے لیے ایک سنجیونی بھی ثابت ہو